اسلام علیکم سو کیسے آپ سب تو بس آج یہ سیری کی تیاری کر رہی تھی میں بس پراتے بنا لیا تھے اور رات میں حزبن نے گریوی لے آئے تھے ریسٹران سے تو بس یہ سیری ہو رہی تھی پھر کیا ہے فضل کی نماز تو ملتے ہوں پھر میں آپ کو یہ آج کچھ ایسا تھا کہ آج افتاری کے لئے میرے حزبن نے منع کیا ہوا تھا ان کی آف تھی ریسٹران بن تھا تو انہوں نے کہا کہ افتاری لے آئیں گے بس میں بہت بور ہو رہی تھی میں نے چلو میں کھیر بنا لیتی ملتے ہیں پھر اور افتاری کی تیاری میں بھی ہو گئی ہے ماشا اللہ سے یہ کھیر ریڈی ہو گیا ہے اور افتاری میں بس زیادہ کچھ نہیں انہوں نے یہ بنایا تھا ہم نے باہر سے کچھ لے کے آگے تھا آج ہم کوئی جانے کی پلاننگ کر رہے تھے دینر کے لئے چلی آگے دیکھتے ہیں ویڈیو میں کیا پلاننگ ہوتی ہے موسیقی 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 دیکھتے دیکھتے ہم سب کے دس روزے پورے ہو گئے تو کیسے گئے آپ سب کے روزے ضرور بتائیے گا ماشاءاللہ ہمارے تو اچھے گئے ہیں تھوڑی بہت تکلیف تو ہوتی ہے گرمی میں وہ تو چلتا ہے اتنا تو ہوتا ہے مینیج کرنا پڑتا ہے تو آج یہ تھا کہ آفرین میں میرے حزبن نے کہہ دیا تھا کہ آج تم ٹیچن میں کچھ نہیں بناوگی افتاری آج ٹیچن سے چھٹی تو وہ میں نے بولا ریسٹرانٹ بھی کلوز تھا وہ گھر پہ تھے تو آج ہم نے کچھ نہیں بنایا اور ہمارے یہاں جو ملتا ہے جو آزتر ہم نے بڑا پا ہوئی اسے بھی ملتا ہے تو بس یہ تھا کہ ہزبن نے کہا کہ میں لے آتا ہوں افتاری تم کچھ مت بناو پر میں آسر کی نماز جب پڑ کے اوٹی تو مجھے سے لگئی کھالی کھالی ہے ٹائم کیسے جائے گا کچھ نہیں کرنا ہوتا تو میں نے بنا لی کھیر کھیر بنا لی آج ہزبن نے پھر میں نے منہ کیا تم نے بنا لیا لیا اسے مجھے من ہو رہا تھا کھالی کھالی وہ ٹائم پر ہم روز کام کرتے ہیں تو بڑی کو ایک حیبٹ ہو جاتی ہے کھالی پٹنا اچھا نہیں لگتا تو بس یہی تو آپ ہی افتاری کرنے کے بعد ماشاءاللہ میں چائی پینے سے پہلے نماز پڑ کے ہو گئے تو یہ قرآن شریف کے بارے میں جب قرآن پڑھنے لگی سوچا کہ آپ سے بھی شیئر کرو جو قرآن شریف میری سسٹر نے مجھے دو سال پہلے گفت کیا تھا اس پاکلیک بھی اس کے پیداف سے دا ہولی قرآن تو وہ ماشاءاللہ وہ قرآن میں کافے ٹائم سے بہت ٹائم سے میں ڈھونڈ رہی تھی کہ مجھے میننگ والا قرآن چاہیے قرآن تھا ہوں بچپن سے پڑھ رہے ہیں قرآن شریف پر اسے جاننا ہے بھی ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ کیا چیز پڑھ رہے ہیں ہمیں اس کا آئیڈیا ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے تو یہ سوچ کہ میں کافی ٹائم سے پریشان تھی بچوں کے جو ہاپی جی آتے تھے پڑھانے کے لئے ان سے بھی میں نے کہا کہ مجھے ہاپی جی قرآن شریف ایسا لا دے میننگ والا معنی والا جو میں پڑھ سکو بسکلی آئیم فرم انگلیس میڈیا مو مجھے اردو آتی ہے پڑھنے پر بہت تھوڑی تھوڑی میں فکلی نہیں پڑھ سکتی تھوڑا بہت ٹوٹی پڑھ لیتی آئرے بھی ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہزوہ پی جی سے کہا کہ ہندی میں یا انگلیس میں کوئی ایسے قرآن ملیا مطلب میں لے آئی مجھے پڑھنا ہے مجھے جاننا ہے تو وہ بیچارے نہیں بہت دن سے دھون رہے تھے وہ بھول پی جاتے تھے اپنے کام کے لئے سے تو میں نے پھر میری سیسٹر سے کہا تو میری سیسٹر نے ڈھونڈ کے سپارکلنگ پیس اس نے کہیں سے پڑھا تھا انسٹرگرام ہینڈل تو اس نے وہاں سے میرے لئے قرآن شریف آرڈر کر دیا تھا ماشاء اللہ یہ قرآن بہت اچھا ہے میں پڑھ رہی ہوں اور سمجھ رہی ہوں کیا قرآن میں لکھا ہے تو میں سچھو آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے چلو یہ میرا پرسنل ہے دو سال پہلے ہی میری سیسٹر نے گفت کیا تھا میں نے سچھا آپ سے بھی شیئر کروں بہت اچھی چیز ہے اگر آپ کو بھی یہ قرآن شریف ملے نا مجھے اگر انسٹرگرام پر ان کے ہنڈل مل جاتی ہے تو میں آپ کے ساتھ کبھی کسی ویڈیو پر لکھ شیئر کر دوں گی تو آپ بھی جائے کہ قرآن یہ دیکھئے پرچیس کریے سمجھائے گے قرآن میں کیا لکھا ہے اس کے میننگ کے ساتھ پڑھئے تو میری بیٹی تو پڑھ لیتی ہے تو ماشاءاللہ سے یہ قرآن شریف میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ قرآن شریف بہت پیارا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھئے میرا قرآن شریف تو یہ بہت پیارا قرآن ہے تو آپ بھی دیکھئے مجھے مجھے قرآن شریف دکھاتی ہوں کیسا ہے ماشاءاللہ اس میں کیسے لکھا ہے کیا لکھا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیجیے تو یہ قرآن شریف ہے اور بہت پیارا ہے اس کا اسی طرح سے sparkling piece لکھا ہے اسی طرح سے پیکجنگ آیا تو میں نے آج بھی اسی رکھا کہ میں نے جلدان ابھی تک سلایا ہے جس میں قرآن شریف رکھتے اسے جلدان بھولتے تو یہ ماشاءاللہ قرآن بہت اچھا ہے اور یہ دیکھئے یہ دیکھئے کتنا پیارا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے اتنا پیارا خوبصورت اور اس طرح سے یہ ہمارا قرآن شریف دیکھتا ہے انٹرنل یہ ہماری arabic language جو ہم پڑھتے ہیں یہ سورہ فاتحہ ہے اسی طرح دیکھئے یہ انگلیش میں لکھا ہوا ہے پر یہ اس کی جی language ہے وہ arabic جیسی ہے اور یہاں جو لکھا ہے یہاں دیکھئے میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم والا تو یہ آپ پڑھ سکتے ہیں اس کا meaning جو ساری تعلیف اللہ کی ہے یہ اس طرح سے لکھا ہوا ہے جو سارے جہانوں کا پڑھنے والا ہے جو بڑا ہے مہربان یہ اس طرح اس کی meaning دی ہے تو ماشاء اللہ بہت ایزی ہو جاتا ہے مجھے اس قرآن سے قرآن شریف کو سمجھ نا قرآن شریف کو پڑھ نا آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا میرا ریزن یہ ہی تا کہ میں آپ سے شیئر کروں اگر آپ کو بھی پوزی بل ہو تو آپ بھی انسٹر گرم پر دیکھ اس کا سرچ کریں گے تو شاید سپارکلنگ پی سی مل جائے گا آپ بھی مانگ پڑھ سمجھ یہ قرآن میں کیا لکھا ہے یہ بہت ضروری قرآن شریف میں کیا لکھا ہمیں پڑھ پیروں کے نیچے 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 ہم انہیں تھوڑے ٹائم کے لئے پنجرے میں اس طرح سے بند کر دیتے ہیں تک وہ لگ سو جائے وہ ممی پرنس پر مستی کر رہی کیل رہی تو وہ نیچے سے دیگی کیسے ستا رہے یہ اس طرح سے سو جائیں گے ماشاءالللہ سو جاتے آدھر بھاگتے ہیں سوتے نہیں سو گے کچھ میں راستے میں در لگتا کہ پیر کی نیچے نہ جائے تو یہ ڈینر کی پہلے ڈیسائیڈ ہوا تھا ہمارے یہاں پہ برگر کینگ ہو پن ہو تو میں کافی دن سے سوچی کہ مجھے مگرانلز کی برگر پیر دو سے تین چار بار ہمارا مینارہ مسجد کا چکر ہوتا ہی ہے شوپنگ کے ساتھ باہر یہ پلاننگ چلی کہ مینارہ مسجد جانے کے لیے دیکھتے ہیں یہ سیکسس ہوتا ہے اگر آج کی ویڈیو میں نہیں ڈال پائی تو نکل کے ویڈیو میں ضرور شیئر کروں گے اگر جلباب پہنا ہے جلباب یہ نماز کا پورا پریئر ڈریس ہوتا ہے یہ آن لائن ملتا ہے یہ میں آن لائن انسٹرگرام کی کسی ہنڈل سے یہ مانگ آن اگر اگر دو دن پہلے اگر اگر مجھے یاد نہیں آرہ کون سا انسٹرگرام پہلے میں آر کیا وہ پہنے کے پہنے میں سا مانگ جلباب نماز پہنے میں بہت کمفرڈی بہت کچھ نماز کپ بہت اس طرح کو ٹائی کر لیتا ہو بہت اچھا کپڑی بہت اچھا کوالیٹی او یہاں پہ سے بیاند جو یہاں یہ سب نہیں دیکھتا بار بار یہ اوپر نہیں جاتا ہے تو ایک بار وضو کر کے یہاں پہن سکتے ہیں اپنے جو ڈریس پہنا ہے اس کے اوپر بہت اچھا ہے ہلپ فول ہے نماز پڑھنے کے لئے ہم نے اور ایک آرڈر کیا ہے وہ کل لیا ایک آت ہفتے میں آ جانا چاہیے انشاءاللہ تعالی مجھے نیشنی یہ سب چیز ہے بہت کمفرٹیبل لگتی جو اوڈنی ہم اوڈتے ہیں نماز کے لئے اگر یہاں تک یہاں تک رہتا ہے تو ہاتھ دکھتا ہے تو نماز نہیں ہوتی تو احرام بھی ہے تو احرام میری ڈاٹر پہنتی میں جلباب یوز کر لیتے ہیں تو ابھی اور ایک میں نے جلباب آرڈر کیا ہے اور میں بمباری جاؤں گے نا تو انشاءاللہ نماز کی بڑی بڑی اوڈنی میں لے آؤں گے تو تب تک کے لئے پھوش رہیے گا دعاو میں یاد رکھے گا اور تیل دن اللہ حافظ مجھے ضروری یاد رکھے گا مجھے ضروری یاد رکھے گا مجھے ضروری یاد رکھے گا